اسلام علیکم ورکم بیک تو ایم اتھا نیو اینڈ فرش ولوگ تو آج کے ولوگ کی شروعات ہو رہی ہے درگا حضرت بل کشمیر یونیورسٹی کے گیٹ سے تو دیکھ لو گائز یہ ہے کشمیر یونیورسٹی یہاں سے تو آج کے ولوگ کی میں نے یہی سے شروعات کری میں نے سوچا آپ کو تھوڑی بہت آج کی رائٹ انجائی کرواتے ہیں تو ابھی میں یہاں سے چل رہا ہوں درگا سے تو یہاں سے جاتے ہوئے فور شو روڈ سے سیدھا نشاد شالی مار وغیرہ وہاں سے آج کی رائٹ ہم کرنے والے ہیں سیدھا ڈل لیک تک تو دیکھتے کہ ایسا کیا سین رہتا ہے وہ سب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا بائی دوئے آج ہے فرائڈے اور آج یہاں کی بیڑ بار وغیرہ آپ چک کر ہی سکتے ہو یہ ہے درگا حضرت بل کی آج کی بیڑ بار اور ہر فرائڈے کو یہاں پہ ایسی بیڑ بار وغیرہ رہتی ہے زیادہ اکواریں ہوں گے آپ اتنی زیادہ بیڑ ہے اور سواریاں بھی بہت ہی زیادہ یہاں پہ ہے جو کی دور دور سے لوگ آتے بات ہیں یہاں نماز پڑھنے کے لئے فرائڈے کی نماز تو اس لئے یہاں پہ اتنی زیادہ بیڑ رہتی ہے ادروائز باقی باقی کسی بھی دن آپ یہاں پہ آؤ تو کوئی بیڑ بغیرہ نہیں رہتی ملکہ فلکہ لوگ رہتے ہیں مگر اتنی ساری بیڑ نہیں رہتی جتنی آج ہوتی ہے ملکہ فرائڈے کو ہوتی ہے فور شور روڈ تو مشہور جو آپ نے سنے ہی ہوگا اب یہ اسی روڈ کی طرف میں چلنے لگا ہوں تو آج آپ کو فور شور روڈ دکھائیں گے فور شور روڈ ایکچولی درگہ سے شروع ہوتا ہے ڈل لے کے سائٹ 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 جاتے ہوئے پورا ڈل لے ایک تک تو اسی کو فور شور روڈ بولتا ہے جو کی کافی مشہور ہے سری نگر میں یہ گاڑی آیا نا سب سے زیادہ جام لگا دیتی ہے کیونکہ یہ نا راستے میں کھڑی ہو جاتی ہیں دیکھو بھائی اور یہ ہے کشمیر یونورسٹی کا دوسرا گیٹ اس سائٹ جس کو رومی گیٹ کہا جاتا ہے ابھی جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا اس کو سرسائید گیٹ بولتے ہیں اور اس سائٹ ہے رومی گیٹ دیکھ لو آپ یہ ایر اکشا والے بھی بہت آ چکے ہیں ابھی کشمیر میں پہلے نہیں تھے ہم نے دلی میں اس کی رائیڈ لی تھی فورس ٹائم یہ رکشے کی ابھی کشمیر میں بھی آ چکے ہیں بہت سارے دیکھ لو گائز کتنی زیادہ بیڑ ہے کبھی موقع ملا نا ادھر دوبارہ رائیڈ کرنے کے لئے جس دن فرائیڈے نہ ہوگا تو میں آپ کو دکھاؤں گا اس دن ادھر کوئی بیڑ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی بس نارمل سے کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں یہاں پہ تو آج دیکھو آپ کتنی زیادہ بیڑ ہے فرائیڈے مارکٹ یہاں لگتا ہے کشمیر میں سنڈے مارکٹ لگتا ہے لال چوک میں سنڈے کو اور آج فرائیڈے ہے تو ادھر فرائیڈے مارکٹ لگتی ہے درگا میں دیکھ سکتے ہو آپ کتنی زیادہ بیڑ وغیرہ ہے آج یہاں سے میں آپ کو دکھانے والا ہوں آج شیخ عبداللہ جو تھے ان کی کور کہاں پہ ہے تو وہ بھی یہی پہ ہے مطلب درگا جو زیارت ہے یہاں پہ درگاہ والی مسجد سب سے بڑی اس سے تھوڑا اوپر ان کی کبر ہے تو وہ بھی میں آج آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ آئے گا کشمیر اینورسٹ کا گیٹ نمبر تین یہ دیکھ پا رہے ہوں گا آپ گائز یہ ہے شیخ عبداللہ کی کبر اس سائٹ اور یہ ہے تیسرا گیٹ جس کو وچھا گیٹ بھی بولتے ہیں اور وہ ہے شیخ عبداللہ کی کبر یہ یہاں سے ہم پورشو روڑ پہ ٹچ کر چکے ہیں اس سائٹ دیکھو نا یہ ڈل ہے نا ڈل جیل یہ پورا ہم کو ڈل گیٹ تک ملے گا ایسے ہی سائٹ سائٹ پہ بائی دوئے اس روڑ کی ابھی کننسٹرکشن چل رہی ہے دیکھ پا رہے ہوں گے آپ یہاں رانگ سائٹ سے ابھی گاڑیاں چل رہی ہیں مطلب ادھر والی گاڑیاں بھی ادھر ہی سے ادھر سے دوسرے سائٹ سے کننسٹرکشن ہو رہا ہے ابھی کچھ کام چل رہا ہے تو جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے اسی لئے گاڑیاں اس سائٹ چھوڑ دی ہیں باقی سڑک کے بیچ میں یہ دیکھو نا چھوٹی چھوٹے گرین گرین پودیک کیسے مست لگ رہے ہیں یہ دیکھو بھئی بندے کہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں سے بھی گاڑیاں آ رہے ہیں تو جس کی وجہ سے مارنے میں تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے یہ بندے نا میرا ویڈیو بنا رہے ہیں اب بنانے دیتے ہیں ان کو ویڈیو دیکھو بھائی اس سائٹ نا اسی لئے گاڑیاں رانگ سائٹ سے آ رہی تھی یہاں سے دیکھو فورچو روڈ کی کنسٹرکشن چل رہی ہے آج یہ روڈ ہے نا یہاں سے سیدھا جائے گا نشاد نشاد سے ہم کو کنیکٹ کرے گا وہاں سے آگے بھی جا سکتے ہیں یہ دیکھو آپ ہر قسم کے فلاور پودے اوریجنل والے وہ نہیں آرٹیفیشل نہیں اوریجنل والے کسی بھی قسم کے فلاور بغیرہ آپ نے لینے ہوں گے تو یہاں سے آپ کو مل جائیں گے ایک ہی سائٹ سے دولوں طرف کی گاڑیاں چل رہے ہیں تو اسے بہت سارا دھیان لگا کے چلنا پڑے گا یہ دیکھو گا لڑکی نے اچھا کام کیا بھائی وہاں پتھر تھا راستے میں تو اس کو سائٹ کیا بہت اچھا ہے یار ایسا کام کرنا چاہے کہ کوئی بچارہ اس پہ پھنسل گئے تھا گریش ہو جاتا یہ دیکھو یہ دیکھو لڑا ہی ہو گئی گائز سین چیک کرو گائز سین چیک کرو سین پوری گرینری اور پوری کھلی روڈ اور میری رائیڈ سائٹ سے اگر آپ دیکھو گے نا پورا ڈل جیل دکھے گا آپ کو یہ دیکھ لو کافی مستر سین ہے کیا ہی میں پتا ہوں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا مطلب میرے پاس بوڈ نہیں ہے ایکسپلین کرنے کے لئے کیسا سین ہے لیکن کافی زیادہ بمپی ہے اس وڈ پہ تو چلو تھوڑے سے برداشت کرنے پڑیں گے چلتے چلتے نا بہت ہی زیادہ مزا آ رہا ہے کیونکہ آج نا موسم ایکتن سے کلیر ہے کوئی گھرمی وغیرہ نہیں ہے دوب تو ہے بٹا بھی کشمیر کا موسم ایکتن سے چینج ہونے جا رہا ہے ابھی سردیاں پڑیں گی زیادہ سردیاں آئے گی نا کشمیر میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے پھر تو باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے باہر چلانے کی کو پھر سوچی نہیں سکتا بندہ وہاں چلا لیتے ہیں کوئی کوئی تو چلا لیتے ہیں میں بھی چلا لیتا ہوں سردیاں میں بڑھتا ہوں دس بیس کی سپیٹ سے اس سے زیادہ چلیں گے نا ہاتھ نیچے گر جاتے ہیں گرنے کا مطلب ہے اتنے تھنڈے ہو جاتے ہیں کہ ہاتھ کام ہی نہیں کرتے ہیں یہ پارکنگ یہاں کی نشاد نشاد گارڈن میں آؤ گیا نا تو یہاں سے آپ کو پارکنگ دیکھنے کو مل جائے گی لو جی نشاد گارڈن آ چکا ہے یہ دیکھو نشاد گارڈن کے سامنے سے ادھر سے کچھ تو ویو ہے فونٹینز دیکھو وہاں کتنے مست لگ رہے ہیں شام کو ان میں نا لائٹے آتی ہے باٹ شام تک میں کہاں یہاں گیٹ کروں گا یہ دیکھو آئی لوف سری نگر واؤ اور یہ ہے نشاد گارڈن کا مین گیٹ دیکھ پا رہے ہوں گے آپ اور یہاں کچھ بیچ رہے ہیں کلفیاں بلونز کچھ ٹوپیاں وغیرہ بہت کچھ بیچ جاتا ہے یہاں پہ فونٹین دیکھو گائز دکھ رہے ہیں کیمرے میں کنی دکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیونکہ میں وائیڈ اینگل پر شوٹ کر رہا ہوں ابھی تو بائی دو بھی یہ فونٹین جو ہے نا اگر دکھ رہے ہوں گے آپ کو ان میں رات میں نا ان فونٹین میں لائٹیں جلتی ہے کلر فول لائٹ ہیں تو جو کی کافی خوبصورت لگ رہے ہیں بٹ آبھی رات نہیں ہے اگر ادھر میں لائٹوں کے چکر میں رہوں گا پھر تو رات تک بیٹھنا پڑیں گا یہاں پہ نا ڈل لیک میں یہ سائیڈ سائیڈ پہ ہاؤس بوٹ تھے ان کو ہٹایا گیا یار پتہ نہیں کیونکہ شاید صفائی وغیرہ کرنے کے لئے ہٹایا گیا ہوگا یہاں پھر کوئی اور ریزن ہوگا تو بائی دو بھی یہاں سے ہٹایا تو گیا ہے واو گائز یہاں پہ ایک اور نئی چیز دیکھنے کو مل گئی مجھے یہ تو پہلے نہ تھی یہاں پہ یار یہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں water balloon سکتے ہو آپ یہاں کچھ بھی اس میں بندہ بیٹھ کے پانی پہ اس کو چھوڑا جاتا ہے دیکھ پا رہے ہوں گے آپ واو یہ تو پرسٹ آئے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ پہلے تو نہیں تھا یہاں کشمیر میں مطلب ڈالجیل میں نہیں تھا کہیں اور ہوگا یہاں تھا پتہ نہیں لیکن یہاں پہ نہیں تھا آج پرسٹ آئے میں نے دیکھا یہاں پہ یار گائز ہم کو یہاں سے گسا دیا یہاں اندر سے بولا جانے کے لئے پتہ نہیں وہاں سے راستہ بند ہوگا شاید کچھ کر رہے ہوں گے شاید کونسٹرکشن بغیرہ ابھی مجھے نہیں بتا یہاں سے ہم ڈالگیٹ پہنچیں گے یہاں نہیں پہنچیں گے فیلال تو ہم چل رہے ہیں پیڑ پودے دیکھو پوری گرینری ہے پورا جنگل فیل ہو رہا ہے یہاں سے اور یہاں کا ویو نا دیکھنے کے لائے کے قسم سے میں یہاں سے شاید ہی کبھی آ چکا ہوں گا مجھے اچھے سے نہیں بتا کیا پتہ آ بھی گیا ہوں گا کبھی لیکن پتہ نہیں مجھے اچھے سے ویسے آج کافی مزا آ رہا ہے رائٹ کرتے کرتے کافی ٹائم بعد میں نے رائٹ کری آج تو اس لئے کافی مزا آ رہا ہے دگرہ ہے کہ ہم سنوارا میں پہنچ چکے ہیں تو سنوارا ہی سہی یہاں تو ہمیں آنا تھا اگر یہی پہنچ گئے تو بیسٹ ہے اچھی بات ہے ہاں یہاں سنوارا میں ہم پہنچ چکے ہیں تو چلو اچھی بات ہوئی وہاں سے تو نزدیک ہی ہے یہ دیکھ لو آپ سنوارا سنوارا اب یہاں سے ٹرافک جام آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ بھی ایسا جو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اتنا زیادہ ٹرافک یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ ہے جی سنوارا کا سب سے بورنگ ایریا جو کہ مجھے لگتا ہے کیونکہ یہاں بہت ہی زیادہ ٹرافک رہتا ہے جو بھی سو گھنٹے گائز دودھ پیلو دودھ یہ دیکھو دودھ ملاہ ختم کرنے سے پہلے آپ کو یہی کہوں گا کہ پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر فالو ضرور کیجئے گا اور ایک چیز گائز ہم نے وٹس اپ پر بھی چینل بنا لی ہے تو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اگر فیس بک پر دیکھ رہے تو کمیٹ میں آپ کو وٹس اپ چینل کا لنک مل جائے گا تو وہاں ضرور فالو کیجئے گا وٹس اپ چینل پر تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت میں ملتا ہوں آپ کو کسی بہت نئے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ